ساؤت فلموں کو پرموٹ کرنا رنویر سی کو پڑ گیا بھاری بری طرح سے ہوئے ٹرول ان دنوں بولی ووڈ کی نحالاتوں سے گزر رہا ہے آج پورا بھارت دیکھ رہا ہے ہم نے دیکھا کہ 2022 میں بولی ووڈ کی کئی ساری فلمیں ریلیز ہوئی لیکن جادت در فلمیں فلاپ ہی ثابت ہوئی جب سے تھیاٹرز کھلے ہیں چنیندہ فلموں کو چھوڑ کر بولی ووڈ کی کئی ساری فلمیں فلاپ ثابت ہوئی ہے ساتھی ساتھ بولی ووڈ رمیک فلمیں بنانے کی وجہ سے کافی بدنام بھی ہوا ہے بولی ووڈ کی فلاپ فلمیں دینے کی لسٹ میں رنویر سی کا بھی نام شامل ہے رنویر سی کی دو بڑی فلمیں تھیاٹرز میں ریلیز ہوئی جس میں ایک 83 اور دوسری جائج بائی جوردار شامل تھی ہم نے دیکھا کہ پچھلے سال ریلیز ہوئی 83 فلم باکس آفیس پر کافی بری طریقے سے فلاپ ثابت ہوئی اور حال ہی میں ریلیز ہوئی جائج بائی جوردار بھی باکس آفیس پر کافی بری طرح سے پیٹی گئی لیکن اسی بیچ اب بولی ووڈ کے رنویر سی کافی ٹرال ہو رہے ہیں دراصل رنویر سی حال ہی میں کمل حاصان کے آگامی فلم وکرم کے ہندی ٹرائلر کو ساجہ کرنے کے بعد کافی ٹرال ہو رہے ہیں ابی نیتہ نے فلم کا سمرتن کرنے کے لیے اپنی ٹویٹر ہینڈل کو لیا اور لکھا میرے پرتیبہ شالی دوست لوکیش اور بارتیہ سینیما کے دگج کمل حاصان کو چیئرز یا ٹرائلر آگ ہے اس کے بعد ان کو کافی برا بھلا کہا جا رہا ہے لوگوں کے ایک نچی دورگ نے انہیں تمیل فلم کے پرچار کے لیے بیرہمی سے ٹرال کیا ان کے پوشٹ کے کچھ ہی سمجھے بعد نیٹیجنز نے سیمبا ابی نیتہ کو ٹرال کے لیے مایکرو بلوگنگ سائٹ کا سہارہ لیا انہوں نے اشارہ کیا کہ رنویر کو پہلے بولی ووڈ فلموں کا پرچار کرنا چاہیے دراصل کچھ نے اسے ساؤت میں دوست بنانے کی ان کی سمارٹ ٹرک بھی بتایا ایک ناراض ٹویٹر یوزر نے پوشٹ کے کمنٹ میں لکھا ادھر ان کی لنکہ جلی پڑی ہے اور یہ ٹولی ووڈ فلموں کو پروموشن کرنے چلے ہیں دوستو دراصل دیکھا جائے تو پچھلے کافی دنوں سے بولی ووڈ کے بڑے بڑے شٹار بھی فلاف فلمیں دے رہے ہیں تو دوستو آپ کیا سوچتے ہو اس خبر پر اپنی پرتیقریاں ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائے اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرے اور ایسی ہی مزیدار خبر جاننے کے لیے ہماری چینل فلمی نیچر کو سبسکرائب کریں